موسیقی موسیقی یادو جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر گو پالن ہوتا ہی ہوگا بہت اچھی بات ہے کہ آپ گائے کے گوبر کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھیں گائے کے گوبر کے تو بہت سارے فائدے ہیں اس کا فائدہ بتانا بہت آسان نہیں ہے اتنے فائدیں جس کا ورن تھوڑے سبدوں میں کرنا مشکل ہے پھر بھی گائے کے گوبر کا پریو تو دوا کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس سے مہلائوں میں نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے موٹاپا سے یہ بچاتا ہے اس میں بتائمین بی بارہ بی ٹویل پرچھوڑ ماترہ میں پائے جاتا ہے جس سے ریڈییشن سے ہماری سرکشہ ہوتی ہے ریڈییشن آپ یوں سمجھ لیجے کہ موبائل سے فریج مشین سے بہت سارے ریڈییشن نکلتے ہیں اور اس ریڈیشن کے وجہ سے ٹینسر کی بیماری ہوتی ہے لیکن یا ہمارے پاس گوبر کا کرٹین ہے بادہ ہے تو وہ ریڈییشن گوبر سے باہر نئی نکل پاتا ہے اور ہمارے شرکشہ کرتا ہے پہلے ہمارے ہاں کسان بھائی اپنے گھروں میں گوبر کا لیپ لگاتے تھے اس سے صدتہ بنی رہتی تھی یہاں تک کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑے بھی گوبر سے لیپ کرنے کے بعد گھروں میں نہیں آتے تھے اور میرا دوسرا پرسکہ یہ ہے کہ ایک کلو گاہ کی گوبر کی قیمت کتنی بجار میں ہو سکتی ہے صاحب دیشی گاہ کے ایک کلو گوبر کی تو یہ آپ پاس جانکاری ہے آپ اس کو سمجھ پائیں تو ایک کلو گوبر کی قیمت بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایسے پدارت ہوتے ہیں جن کو نکال کر کے بیچیں تو انتہ راستری باجار میں اس کی قیمت پندرہ سو سے ادھک ہوگا ایک کلو کا یادو جی آپ جانتے ہوں گے گوبر اور گوبر کا شیون کرنے سے بیماریوں میں کمی ہوتی ہے آج کل گوبر سے کاغج بنایا جا رہا ہے گوبر سے مورتی بنایا جا رہی ہے گوبر سے بائیو گیس بنتا ہے گوبر سے اگر برتی بنایا جا رہی ہے گوبر سے دیے بھی بنایا جا رہا ہے اور گوبر سے پینٹ بھی بنایا جا رہا ہے گوبر کے اتنے اپیوگ ہیں ساید آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے لیکن اس کا اپیوگ ابھی ابھی جو میں بتایا کہ مورتی بنانے میں بائیوگیس بنتا ہے آپ جانتے ہی ہیں اور کاغج بنایا جا رہا ہے پینٹ بنایا جا رہا ہے مورتیاں بنائی جا رہی ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اب آپ بیچار کرئیے یہ گوبر کا کتنا محتو ہے دیکھئے گائے کے گوبر میں بہت سارے تتو ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کے لئے بہت فائد مند ہیں آج کل گائے کا گوبر بیل کا گوبر اور مطر کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے جس سے ہماری دھرتی مارتا بنجر ہو رہی ہیں ان کی اپ جاؤں سکتی کم ہو رہی ہے لیکن جب گائے کا گوبر پہلے پڑتا تھا بیل کا گوبر پڑتا تھا تو ہماری گھوم اپ جاؤں ہوتی تھی اور کیونکہ اس میں بہت سارے تتو پائے جاتے ہیں اب جیسے گوبر میں آکسیجن ہی لے رہی جی تو 46-96% آکسیجن ہوتا ہے سیلکان جو ایک تتو ہے وہ 30-12% ایک دو پرستہ ہوتا ہے کیلسیم 7-12% سات پرستہ ہوتا ہے میگنیسیم 2-12% چار تین پرستہ ہوتا ہے پوٹیشیم 2-6% ایک پرستہ ہوتا ہے کیلسیم 2-12% چاند 2-12% چار تین پرستہ ہوتا ہے ایلمونیم 2-1% ایک ایک پرستہ ہوتا ہے اور بھارس فورش 1-1% سات ایک پرسنٹ ہوتا ہے اب یہ آپ سن رہے ہوں گے یہ سارے تتو پودوں کے لئے آوشک ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خصف فصل کے لئے کتنا لابکر ہے پودوں میں گوبر ڈالنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یادو جی پودوں کی جڑے بہت بکسٹ ہوتی ہیں مٹی کے کھڑ آپس میں ایک دوسرے سی چھپکتے ہیں جسے کی اس میں ہوا کا سنچار بڑھ جاتا ہے اس میں اور اسپیس کہتے ہیں واترندر کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے اور مٹی میں کٹاو کم ہوتا ہے بھومی میں عملیتہ اور شاریتہ وہ یہ سنتلت بنائے رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دال والی فصلوں میں نائٹروزن اسطری کرن کے جیوانڈ ہو رہتے ہیں جس جمین میں گوبر کی خواد ہوتی ہے تو اور جن بھی جمینوں میں گوبر کی خواد نہیں ہے وہی دال والی فصلیں جہاں گوبر کی خواد ہوتی ہے وہاں نائٹروزن کا اسطری کرن زیادہ کرتے ہیں اور خیت کو اپ جاؤں بناتے ہیں اور میرا پاسمار سوال یہ ہے کہ ہمارے دھرم کے شاہب سے دیشی گوبر میں کس کا آواز ہوتا ہے اہدو جی آپ کو کیا بتاؤں گو ماتا کے طرف سے گوبر تو بردان کے روپ میں ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے لیکن ہم لوگ آج کل اس کا مہتور نہیں سمجھ پا رہے ہیں جس کا خامی آجا ہم کو بھوگنا پڑ رہا ہے ہمارے پوروچ کہا کرتے تھے کہ یا تو ندیوں کے کنارے ہنگا جی کے آس پاس اور گوبر کے رانے سے یعنی کہاوت اس پرکار ہے کی دھن ہو گنگا کے کچھے کی دھن ہو گوون کے پاچھے یہ بڑی پرانی کہاوت ہے آپ کو ادھاؤں میں چالیس کروڑ گوبر جاتے جاتے ہیں آپ کو ایک چیز اور بتاؤ کہ گو مطر کبھی خراب نہیں ہوتا ہے خاص طور سے دیسی گاہ کے گو مطر کی میں بات کر رہا ہوں دیسی گاہ کے گو مطر کو آپ کسی سی سی میں بھر کے رکھ لیں تو اسی پرکار اس میں کوئی بکار نہیں آتا ہے جیسے گنگا جل میں گنگا جل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور دیسی گاہ کا گو مطر بھی کتنا تک آپ رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ گو مطر کا اچھا ہی ہے اور وہ بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے انتہ راستی اسطر پر ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ گو بر کی قیمت کیا ہے تو گو بر کی قیمت ایک کیا پندرہ ہزار روپے تک اس سے لا باب کما سکتے ہیں ایک ستھے پرکار برمہ جی ہیں جو آئی آئی ٹی سے دگری لیے ہیں ان کی انسار یہ بتایا گیا ہے گوبر خرید کر کئی پرکار کے رسائن بناتے ہیں اور اس رسائنوں کی جنیے شینہ کی وردی بھی بن جاتی ہے اور اس کے لیے گوبر کو مسین میں ڈالا جاتا ہے پھر اس میں پانی ملا کر گھول بنایا جاتا ہے اس میں دو گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے پھر اس گوبر کے گھول کو دی کارسٹ کرلنگ مسین میں ڈال کر پینٹ تیار کیا جاتا ہے اسے کئی پرکار کے ایکریلک پاؤڈر ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ سفید رنگ کا پاؤڈر ایلشیم ہائیڈرامائیڈ جیسے کئی پرکار کے اتم سامدی ملائی جاتی ہے جس سے کی یہ ایک بڑھیا سا اس سے پینٹ بن جاتا ہے اس میں ایک نینو شیلولوج پناک پائے جاتا ہے اس کے اس کی قیمت انتر راستی باجار میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی اس گوبر سے نکال کے بیچا جا سکتا ہے گائے تو گوبر سے دھوپ کرسے بنائے جاتا ہے جی آج کل گائے کے گوبر سے دھوپ اور اگربتی بنائی جا رہی ہے ایک گائے جو ہے دنبر میں آٹھ سے دس کلو کے آس پاس گوبر دیتی ہے اس میں پانچ کیجی لکڑی کا برادہ ملا دیں ایک آدھا کیجی چندن کا پاودر آدھا کیلو نیم کے پتی کا رس دس گولی کپور دو سو پچاس گران سر سو کا تیل جو کا آٹا دو سو پچاس گرام گو مطر ملائیں اور اسے تین بار اوبالیں یعنی گو مطر تین بار اوبال کر اس میں ملائیں اور پھر اس مسلم سے دھوپ اگر بطی بن کر تیار ہو جاتی ہے باجار میں بیج کر آپ اچھا لاپ کما سکتے ہیں اس دھو بطی سے جو اس کا بہت پرواغ ہے دیگوں کے بچھر بھاگ جاتے ہیں گرہنیاں ہی دیچ آئیں تو یہ اتفاد بنا کر تیار تیار باجار میں بینچ سکتی ہیں اور اس سے لاپ کما سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ گائے کے گوبر کے راکھ کے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ آپ بتانے